بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جماعت پانچ میک ہے اردو کتاب تو آج ہم چپٹر نمبر نوان کا سوال کے جوابہ لکھنے کے لئے جا رہا ہوں پارٹ نمبر فیفت ہے تو فیفت کلاس کی ویڈیو میں میں تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھیں میرے از سٹوڈنٹس آج ہم یعنی چپٹر نوان کے سوال کے جوابت لکھوانے کے لئے جا رہا ہوں تو آپ دیکھیں سوچے اور بتائیے سوال نمبر پہلا ہے مہتمہ بود کب اور کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے مہتمہ بود پانسو ترسٹ قبل مساہ نیپل میں پیدا ہوئے دوسرا سوال ہے شام کی سیر میں مہتمہ بود نے کیا کیا دیکھا اس کا جواب ہے شام کی سیر میں مہتمہ بود نے بڑے آتمی کو لاتھی کے سہارے گزرتے ہوئے دیکھا ایک مرس آتمی کرہاتا ہوا ملا اور ایک مردہ آتمی کو شمشان لے جاتے ہوئے دیکھا سوال نمبر تیسرا ہے راجہ کو پنڈیتو نے مہتمہ کے بارے میں کیا بتایا اس کا جواب ہے راجہ کو پنڈیتو نے مہتمہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لڑکا یقیناً یا تو مہاراجہ ہوگا یا پھر دنیا کا سب سے بڑا مہتمہ آپ نیچے دیکھیں جواب دیجئے سوال نمبر پہلا ہے راجہ نے اداسی ختم کرنے کا کیا علاج کیا جواب راجہ نے اداسی ختم کرنے کے لئے صدرات کی شادی کرا دی تاکہ وہ خوش رہ سکے سوال نمبر دوسرا ہے مہتمہ نے کیا تعلیم دی جواب مہتمہ نے والدین کی اطاعت و احترام کرنے کی دوسرے لوگوں کو شفاعت محبت ہمدردی احترام احترام وفاداری ہنارمندی احسان سلوک عدب بلائی اور اپنی خواہشات نفسانی پر قابل پانے اور تمام جانداروں پر رحم کروانے کی تعلیم دی ٹھیک آپ سوال نمبر تیسرا ہے مہتمہ بود کے مانے والے کہاں کہاں بستے ہیں اس کا جواب ہے مہتمہ کے مانے والے چین جاپان لنکا اور طبت وغیرہ میں بستے ہیں تو اس سوال یعنی چپٹر نمبر نوان کے سوال کے جوابات پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی کچھ خالے جگے اور واحد کے جمع اور کچھ خالے جگے بچا ہوا ہے وہ ہم سکس ویڈیو میں وہ کر لوں گا تب تک خدا حافظ میرے عزیز سٹوڈینٹس 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 سٹوڈینٹس